اسلام علیکم دوستو امید کرتا آپ خرید سے ہوں گے آئی کی ماری ویڈیو گھڑا بھی ٹریکس اور ایکس فورٹ سیرت کے اوپر ہے جو کہ بھوک کو بڑھانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے آئی کی ویڈیو میں ہم ٹریکس اور ایکس فورٹ سیرت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس میں اجزاء ہیں وہ کس طرح سے اپنا رول پروائیڈ کرتے ہیں اس کو کون کون سی کنڈیشن میں ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کی کتنی مقدار ایک افراد میں استعمال کرنی چاہیے اور اس کے ممکنہ سائیڈ فیکٹ کیا ہے تو یہ چاند میجر فوائنٹس ہیں جن کے اوپر آئے کی ویڈیو میں بات کی جائے گی ویڈیو آنے تک لازمی دیکھئے گا اور گزارش ہے جو لوگ مارے چینل پر ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو ویڈیو پر شروع کرتے ہیں اگر اس کے انگریڈر کی ڈیٹیل کے اوپر بات کریں تو اس میں موجود سیپروپیٹیڈین جو کہ انٹی ہسٹامین کے طور پر اپنا ریزلٹ پروائیڈ کرتی ہے دماغ کے اوپر ڈیکٹ اثر کرتی ہے اور بھوک کو بڑھانے کے لیے اس کا کافی اچھا رسپونس ہے اس طرح اس میں موجود کچھ امائنو ایسٹرٹ جیسا کہ لائسین اور اس کے ساتھ کہہ لیں کہ کارنیٹین یہ بھی ہمارے دماغ پر بہت زیادہ کہہ لیں کہ کوٹلی رسپونس دیتے ہیں بھوک کو بڑھانے کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ اس میں موجود کچھ وائٹیمن جیسا کہ وائٹیمن بی ون بی ٹو اور دوسرے کہہ لیں کہ اس میں موجود جو وائٹیمن ہوتے ہیں وہ ہمارے جسم اور ویکنس مگرہ کا مسئلہ ہے اس کے علاوہ کوئی پتھوں میں کچھاؤ کا مسئلہ ہے تو اس میں کافی اچھا رول پروائی کرتے ہیں تو یہ اس کا شہر سا انٹروڈکشن تھا اب بات کرتے ہیں ٹریکسوریکس فور سیرپ کے یوزز کی ٹریکسوریکس فور سیرپ کو ہر طرح کے افراد میں بھوک کو بڑھانے کے لیے استعمال کا سکتے ہیں جن بچوں اور بڑوں میں بھوک کی کمی وگرہ کا مسئلہ ہوتا ہے ہمیں بہت زیادہ کمزوری دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ جب خورا کی صحیح طریقے سے ہم کھائیں گے نہیں تمہارے جسم میں انرجی کیسے پیدا ہوگی تو اس طرح کی کنڈیشن میں اس سیرپ کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ بچوں میں جب وہ گروت وگرہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہیں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں بچے جب کچھ نہیں کھاتے تو ان کی گروت پر بہت زیادہ گہرہ اثر پڑ سکتا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی اس کو بچوں میں بھوک کو بڑھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح ٹریکسوریکس فور سیرپ کو کوئی میڈیسن کسی نے استعمال کی ہے کسی ڈیزیز میں تو اس کو زیادہ لمبے اسے تک استعمال کرنے کی ویعہ سے بھوک میں بہت زیادہ کمی دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ نارمالی بہت زیادہ کون کیا جاتا ہے ایسی کنڈیشن میں بھی ہم ٹریکسوریکس فور سیرپ کو استعمال کر سکتے ہیں بھوک میں اضافے کے لیے اپنے جسم کو بہتر بنانے کے لیے اس کے علاوہ جو لوگ بہت زیادہ دبلے پتلے ہوتے ہیں بھوک کی کمی کی ویعہ سے ان کے جسم میں کوئی زیادہ ماس وگرہ نہیں ہوتا بہت زیادہ ان کی صحت جوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے تو ایسے پرات میں بھی ٹریکسوریکس فور سیرپ کو استعمال کر سکتے ہیں اس میں موجود لائسین جو وزن بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب آپ زیادہ کھانا کھائیں گے تو آپ کے جسم میں کیلوری زیادہ سے زیادہ سٹے کرے گی اور وزن بڑھنے کے چانسز بھی زیادہ ہوں گے تو اس کنڈیشن میں بھی ہم ٹریکسوریکس فور سیرپ کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹریکسوریکس سیرپ میں موجود کچھ وائٹمین جو کہ امیون سسٹم کو مصبوط بنانے کے لیے اس کے علاوہ پتھوں کے کھچاؤں میں اسابی کھچاؤں میں اسابی کمزوری میں بہت زیادہ افیکٹیو ہوتے ہیں یہ ہمارے جو وائٹمین بی کمپلیکس کے چاند اس میں جو وائٹمین موجود ہیں ان کا مین کام کے ہوتا ہے ہمارے سینٹر نیزو سسٹم کی ہیلتھ کے والے سے بہت زیادہ اپورٹڈ ہوتے ہیں اور اوبرال کہنے کے ہمارے جسم میں بوک وغیرہ کو بڑھانے کے لیے ہمارے جسم میں انرجی کو پیدا کرنے کے لیے یہ کا کافی اچھا رسپونس ہوتا ہے تو اب بات کرتے ہیں ٹریکسوریکس سیرپ کی ڈوز کی ٹریکسوریکس سیرپ کو دو سال سے کم عمر کے بچوں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں موجود سیپروپیٹیڈین جو کہ ڈریکٹ تماغ پر اپنا زلد شو کرتی ہے تو اس وجہ سے زیادہ چھوٹے بچوں میں ان کی طرح کی پرابلم آ سکتی ہے اس کے استعمال سے تو ایسی کنڈیشن میں ڈاکٹر کے مشکلے کے بعد استعمال کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے اس کے علاوہ دو سال سے بارہ سال کی عمر کے بچوں میں ایک چھوٹا چائے کے چمچ صبح اور شام ہم استعمال کر سکتے ہیں بارہ سال سے زیادہ عمر کے فرات میں ایک ٹیبل سپون بڑا چمچ صبح اور شام کو کھانے کے پہلے اور کھانے کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں مجود ہے وائٹیمن بی کمپلیک جو کہ کھانے سے پہلے کافی اچھا رسپونس دیتا ہے اور آسانی کے ساتھ جسم میں ابزاب ہو جاتا ہے تو اس وعہ سے اس کو کھانے سے پہلے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور کھانے کے بعد بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کی صحیح ڈوز بزن اور ایج اور ڈزیز کے بعد ہی سلیکٹ کی جاتی ہے تو اسی طرح اس کے اگر سائیڈ فیکٹ کی بات کریں تو اس کے استعمال سے موں گرہ خوشک ہو سکتا ہے ناک گرہ خوشک ہو سکتی ہے الٹی مطلی کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس کی زیادہ ڈوز استعمال کرنے سے نیند وگرہ آ سکتی ہے گنودگی وگرہ کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے اگر کسی کوئی انگریڈر سے الرجی ہے تو سکن میں ریش گرہ کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اس کی ڈرگ انٹریکشن کی بات کریں تو اس کے ساتھ انٹی ڈپریشن کی یا دماغ کی جو موسلی میڈیسن ہوتی ہے ان کو استعمال کرنے سے احتیاط کرنے چاہیے اس کے ساتھ پرگننسی اور بریس فیڈنگ مدر میں بھی اس کو استعمال کرنے سے احتیاط کرنے چاہیے بین کرتا ہوں آئے کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ